کر لو حسینی بن جاؤ گے شربت بنا لو محرم میں حسینی بن جاؤ گے حسین کے ذکر کی محفل سجا لو کسی مقرر کو بلا کر بیس پچیس ہزار دے کر کربلا کے باقیات سن لو حسینی بن جاؤ گے ہم نے سمجھا کھانے کھلانے سے حسینی بنتے ہیں دو چار سو چندے دینے سے حسینی بنتے ہیں صرف مجمع کو جمع کر کے نعرے لگانے سے حسینی بنتے ہیں ارے حسینی ایسے نہیں بنتا کوئی حسینی کون ہوتا ہے آؤ تمہیں کربلا کے میدان میں لے چکر دکھاتا ہوں اے سرکار مدینہ کے پیردوانو دس محرم کی رات آتی ہے امامِ عالی مقام اپنے خیمے میں جاتے ہیں ساتھ تاریخ سے پانی بنتا ساتھ تاریخ گزرتی ہے آٹھ تاریخ گزرتی ہے نو کا دن گزر جاتا ہے مغرب کے بعد دس محرم کی رات آتی ہے امامِ حسین اپنے ساتھیوں کے خیمے میں جاتے ہیں وہ بہتر ساتھی جو امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے تھے امامِ پاک ان کے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میرے ساتھیوں یزید کا جھگڑا میرے ساتھ ہے یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے یزید کا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے اب میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں تین دن سے تم نے میری خاطر بھوک اور پیاس برداش کی تم میرے ساتھ مدینے سے چلے تم میرے ساتھ مکہ سے چلے تم میرے ساتھ کربلا میں پہنچے تم نے میری خاطر بڑی قربانی دی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب واپس چلے جاؤ اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی اس کی وجہ کہ میں جانتا ہوں کل جب صبح کا سورج نکلے گا یزیدی تیر تلوار چلائیں گے یزیدی میرے مقابلے میں آئیں گے اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دونا پڑے گا اس لئے میں کہتا ہوں تم سارے چلے جاؤ آپ کے تمام ساتھی خاموش کھڑے تھے امام حسین کہتے ہیں تم نے میری خاطر جو کچھ کیا کل قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا تم میری خاطر بھوکے پیاسے ہو کل قیامت کے دن نانا سے آبے کاؤسر پلواؤں گا نانا کی شفاعت تمہارے حق میں دلواؤں گا لیکن ابھی چاہتا ہوں چلے جاؤ اگر تم چلے جاؤ گے تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں گی اگر چلے جاؤ گے تمہارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے اگر چلے جاؤ گے تمہاری بیوی بیوہ ہونے سے بچ جائے گی تمہارے ماں باپ کی گود اجڑنے سے بچ جائے گی تمہارے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے امام نے کہا میں تم سب سے راضی ہوں لیکن جاتا ہوں چلے جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے یزید کا مقابلہ میں کر لوں گا آپ کے ساتھی سناتہ چھایا ہوا تھا آخرکار امام حسین نے کہا خیمے میں چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا امام نے کہا میں جانتا ہوں اس چراغ کی روشنی کی وجہ سے میرا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اور اس لئے مروت اور محبت کی وجہ سے تم میرا ساتھ نہیں چھوڑ پاتے ہو امام نے کہا میں اس چراغ کی روشنی کو دھیما کر دیتا ہوں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ امام حسین نے خیمے میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی کو دھیما کیا کچھ دیر تک خیمے کے اندر سناتہ چھایا تھا اندھیرہ بھی تھا خیمے میں سناتہ بھی چھایا تھا کچھ دیر کے بعد میرے امام نے پھر سے چراغ کی لوگ کو اچھا کیا جب خیمے کے اندر روشنی پھیلی امام حسین نے دیکھا آپ کا ساتھی چراغ کو دھیما کرنے سے پہلے جہاں کھڑا تھا ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہٹا ہر ساتھی اپنی جگہ پر موجود تھا ارے میں نے کہا نا تمہیں میں یاد رکھوں گا قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں سفارش کروں گا ابھی چلے جاؤ کیا کہ میں اپنی جانیں پیاری نہیں ہیں اپنے ماں باپ پیارے نہیں ہیں اپنے بیوی بچے پیارے نہیں ہیں تو جانتے بہتر نفوسِ خود سیا آپ کے ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا سنو حسینی کون ہوتا ہے اے شربت پینے پلانے والوں اے تازیہ بنا کر ڈول گاجے بجا بجانے والوں رسمی طور پر تم حسینی بلتے ہو حقیقت میں حسینی کون ہوتا ہے کربلا کے میدان سے دیکھ لو امام نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو تو آپ کے تمام ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے امام یقینا ہمیں جانیں بھی پیاری ہیں ماں باپ بھی پیارے ہیں گربار بھی پیارا ہے بیوی بچے بھی پیارے ہیں لیکن اے آقا گواہ ہو جائیں ہمیں ان ساری چیزوں سے زیادہ اپنے نبی کا نواصہ پیارا ہے اے اے سبحان اللہ آپ کے ساتھیوں نے کہا امام ہم آپ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے آپ کو کربلا پہنچانے نہیں آئے تھے ہم کربلا میں آپ کے قدموں پر جان لٹانے آئے تھے امام کے ساتھیوں نے کہا اے امام پاک آپ گواہ ہو جائیں کل صبح کا سورج نکلے گا یزیدی تیر تلوات چلائیں گے یزیدی آپ کے مقابلے میں آئیں گے لیکن اے امام ہم بھی وعدہ کرتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے آپ کے بہتر ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے امام ہم وعدہ کرتے ہیں کل جب یزیدی آپ پر تیر تلوار پھیکیں گے ہمارے جسموں میں جب تک آخری سانس باقی رہے گی ہم آپ کے مقابلے میں انہیں آنے نہیں دیں گے ایک ایک کر کے پہلے خود کٹیں گے اس کے بعد ان کو آپ کے مقابلے میں آنے دیں گے اور تاریخ شاہد ہے مسلمانوں صدیوں کے بعد بھی امام حسین کے سارے ساتھیوں نے اپنا سر کٹایا ہے اس کے بعد یزیدی مقابلے میں آئے امام حسین کے آپ ذرا سوچو ہم نے سمجھا کچھ کھا کھلالو یہی کافی ہے اہلِ بیعت سے محفت کا دعویٰ کرنے والو میرے پیارے آقا کے پیردوانوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا مانتے ہیں نا قرآن اللہ کا کلام ہے نبی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا نا نبی کے کہنے پر جنت کو بھی مان لیا نبی کے کہنے پر میدان قیامت کو بھی مان لیا نبی کے کہنے پر حساب کتاب کے دن کو بھی مان لیا جب نبی کے کہنے پر جنت کو مان سکتے ہو تو اسی نبی کے کہنے پر اس میدان کو جنت کا باغ کیوں نہیں مان سکتے ہو تو ہم کہاں بیٹھے ہیں جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں تو پھر اس کا عدب بھی ہونا چاہیے نا جنت کے باغ میں بیٹھیں تو اس کا اکرام بھی ہونا چاہیے اب میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں صحابہ اکرام کو جنت کے باغ کا پتہ چل گیا تو صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں آقا وہاں میوے کون سے ملیں گے کھانے کے یعنی جنت کے باغ میں بیٹھیں تو میوہ کون سا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا ماشاء اللہ کہنا اللہ وکبر کہنا یہ گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کا میوہ کھانے کی طرح سے تو اللہ نے جنت کے باغ میں بٹھایا ہے اب یہاں بیٹھ کر جس سے جتنا ہو سکے جنت کا میوہ کھا کر جائیں گے کہیں انشاءاللہ میرے پیارے آقا نے اس صلی اللہ و تسلیم کے پیردیوانوں اب ایک بات اور ارز کروں گا جب اللہ کے ذکر کی برکت سے زمین کا حصہ جنت کا باغ بن سکتا ہے اگر اپنے گھروں میں بھی ہر مسلمان اللہ کے ذکر کی عادت بنا لے اللہ ہر مسلمان کے گھر کو بھی جنت کا باغ بنا دیگا اور جب گھر جنت کا باغ بنے گا تو گھر میں نحوست نہیں ہوگی گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا جب گھر ذکر کی برکت سے جنت کا باغ بنے گا تو بھائی بھائی میں جگڑے نہیں ہوں گے اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا جب ذکر کی برکت سے ہمارے گھر جنت کا باغ بنے گے تو بیوی شوہر کا حق ادا کرتی نظر آئے گی شوہر بیوی کا حق ادا کرتا نظر آئے گا اولاد ماباپ کا احترام کرتی بھی نظر آئے گی جب گھروں میں ذکر کی برکتوں سے اللہ گھر کو جنت کا باغ بنائے گا تو گھر میں مصیبت نہیں ہوگی اللہ گھر میں برکت کا نزول فرمائے گا تو ہمیں میدانوں میں ہی ذکر نہیں کرنا گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی ہے کہ انشاءاللہ اب ایک اور بات بتاؤں میرے پیارے آقا کے پیادیوانوں جنت کے باغ میں بیٹھے علماء بھی موجود ہیں کوئی فتوہ نہ لگا ایک بات محبت کی عرض کرتا ہوں قیامت کے دن جب حساب کتاب مکمل ہوگا جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہہ سبحان اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا پھر فرمایا گیا جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ایسے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ تو آتا ہے کتابوں میں کہ بہت سے جہنمی جہنم سے نکال کر حضور کی شفاق کے صدقے یا سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کی وجہ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن جو جنتی ایک بار جنت میں چلا گیا پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو ارے یہ تو ممکن ہے کہ کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی جنتی کو جنت میں چانے کے بعد جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی جب میرے کریم نے ہمیں دیتے جی زمین پر جنت کے باغ میں بیٹھنے کا موقع دے دیا ہے تو جس رب نے محبوب کے صدقے زمین پر جنت کے باغ میں بٹھا دیا اب مرنے کے بعد میرا کریم ہمیں جنت سے نہیں نکالے گا ہم جیسے ہی مریں گے اللہ ہمیں جنت پر داخل فرمائے اے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت اسی طرح ایک باغ میں یاد رکھیں اب جنت کے باغ میں بیٹھے ہو اے میری قوم کے جوانوں یہاں سے اٹھنے سے پہلے تائے کر لیں نا جنت کے باغ سے ہو کر آ رہے ہیں بے شک اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ ورنہ جنت کے باغ سے بیٹھ کر نکلا اور پھر چلا جہنم کے راستے پر تو بتائیے اسے جہنم سے کوئی بچا سکتا ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں بچاتا ہوں آپ جانتے ہیں اگلے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں نجات کی رات آزادی کی رات حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلِ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے اور علماء کیا فرماتے ہیں جہنم سے آزاد کس کو کرتا ہے اللہ صوفیہ کو نہیں اولیاء کو نہیں تحجد گزاروں کو نہیں خوفِ خدا میں رونے والوں کو نہیں ارے وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا ہے وہ تو الڈی جنتی ہوتے ہیں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہو اللہ ایسے جہنمیوں کو اس رات جہنم سے آزاد کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے اولیاء صوفیہ کی بات نہیں ہو رہی ہماری بات ہو رہی ہے اب بتائیے شب برات نے اللہ نے ہم جیسے گناہگار کو معاف کر دیا لیکن دوسرے دن اٹھنے کے بعد پھر ہم وہی گناہوں کے کام کر رہے ہیں پھر وہی جہنم کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جہنم سے نجات کا سامان کیا لیکن صبح اٹھنے کے بعد پھر ہم نے جہنم ہی کا کام کیا تو بتائیے پھر جہنم سے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے اور ہمارا حال یہی ہے کہ نہیں یہ میرے پیارے آقا کے پیل دیوانوں میں علماء کی موجودگی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پچھلے دو دھائی سال کا عرصہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے جسے پینڈیمک کہتے ہیں جسے کرونا کال کہتے ہیں آپ بتائیے ان دو دھائی سالوں میں ہم نے اور آپ نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ہم سے پہلے بوڑھے بزرگوں نے سوچا بھی نہیں تھا بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہو کبھی آپ نے سوچا تھا ہمارے شہر کی مسجد میں تعلہ ہوگا لوگ نمازیں جمعہ ادا کرنے نہیں جا سکیں گے گورمنٹ کی طرف سے پابندی ہوگی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مارکٹ فلائٹ بسیں ٹرین اسپتال یہ سب کے سب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بند ہوں گے آپ نے کبھی سوچا تھا میرے پیارے آقا کے پیار دیوانو ایک ام دیکھا انچوہ انجانہ دشمن جسے کرونا وائرس کہتے ہیں چائنہ سے چلا ہمارے ملک تک نہیں پہنچا ہمارے شہر تک پہنچ گیا ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا ہماری گلی تک پہنچ گیا ہمارے گھر تک پہنچ گیا آپ بتائیے ان دو دھائی سالوں میں ہم نے کرونا کی وجہ سے کیا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارے کروڑوں لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آئیں ہیں اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئیں ہیں میرے پیارے آقا کے پیار دیوانو وہ انسان جو بڑھاپے کی وجہ سے وہ انسان جو بی پی اور شوگر کی وجہ سے وہ انسان جو بلیڈ پریشر اور ٹی بی کی وجہ سے وہ انسان جو ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر کمرے میں قید کر کے اپنی آپ کو بیٹھا تھا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا ورنہ مجھے کرونا ہو جائے گا آپ بتائیے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی آپ کو کرونا کے در سے کمروں میں قید کر لیا تھا کمرے میں بیٹھے بیٹھے ان کو کرونا ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہوا ہوگا آپ کے خاندان کے افراد آپ کے اپنے فیملی ممبر ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کا پڑوسی آپ کا رشتے دار بتائیے یہاں کوئی ایک ہے جو کہے میرے جان پہچان میں میرے گاؤں میں میرے خاندان میں کرونا کی وجہ سے کسی کا انتقال نہیں ہوا میرے پیارے آقا کے پیردیوانو کروڑوں لوگ اس وائرس کی زد میں آئیں ہیں اور لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں اور حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کرونا وائرس کے دور میں ہمارے شہر کی مسجد ہی پر تعلہ نہیں تھا بلکہ توافق کعبہ سے بھی روک دیا گیا تھا حجر اسوط کے بوسہ لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی حج عمرے پر پابندی لگا دی گئی تھی مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا گیا تھا حضور کی مسجد نبی شریف آپ دیکھیں جہاں چوبیسوں گھنٹے غلاموں کا تاتا لگا رہتا ہے وہاں بھی پابندی لگا دی گئی تھی کوئی آجا نہیں سکتا تھا یہ سارے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردانو ہمارے وائٹس اپ پر ایک دن میں کتنے لوگوں کے موت کی خبر آتی تو آپ ذرا بتائیے کتنے لوگوں کی بیماری کی خبر آتی تو آپ ذرا بتائیے ایک باپ اگر کرونا کی وجہ سے مرا ہے اس کے چار جوان بیٹے تھے چار جوان بیٹے مل کر بھی اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکے بلکل ہاتھ ہے میں بومبے جیسے شہر میں رہتا ہوں میں وہاں کی بات کرتا ہوں اسپتال میں کسی مریض کی موت ہوئی کرونا کی وجہ سے اسپتال والے پیکٹ میں پیک کر کے اس کی میت کو قبرستان لاتے تھے نہ گھر والے چہرہ دیکھ سکتے ہیں نہ میت کو غسل دے سکتے ہیں نہ اس کو کفن پینا سکتے ہیں نہ نمازیں جنازہ پڑھ سکتے ہیں میت کو پیکٹ میں پیک کر کے اسپتال سے لایا جاتا تھا اور قبر میں اتارا نہیں جاتا تھا قبر میں اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا آپ نے سوشل میڈیا پر ایسے مناظر دیکھے ہوں گے اے سرکار مدینہ کے پیر دیوانو 68 سال کا بڑھا باپ روتا رہ گیا 32 سال کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ماں روتی بلکتی رہ گئی اپنے بیٹے کا چیرہ نہیں دیکھ سکی ہے نہ جانے کتنی بچیاں بیوہ ہو گئی نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے نہ جانے کتنوں کے سوہاں گجڑ گئے نہ جانے کتنوں کے بڑھاپے کی لاٹی جاتی رہی آپ بتائیے یہ سب کچھ ہم نے کرونا کال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں ان حالات سے بچ بچا کر ہم صحیح سلامت یہاں تک پہنچے ہیں اب میں آپ سے سوال پستا ہو مجمع میں بیٹا ہر نوجوان غور کرے ہر نوجوان سوچے اور جواب دے اگر کرونا وائرس کے دور سے نکل کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں ہم کل بھی زندہ کے صحت مند تھے آج بھی زندہ اور صحت مند ہیں آخر کس کی وجہ سے ہیں ہم کیا لوکڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا سوشل ڈسٹینسن کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا ویکسین کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا ڈولو گولی کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا ڈبلو اے چو کی وجہ سے زندہ ہیں ہم کیا گورمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے زندہ ہیں ہم آخر کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو آخر یہ زندگی ہمیں دی کس نے ہے اے مسلمانوں ماننا پڑے گا زندگی اور موت پر میرے رب کے سوا دوسرا کوئی قدرت نہیں رکھتا اگر ہم کل بھی زندہ تھے اور کرونا کال سے بچ بچا کر صحیح سلامت یہاں پہنچے ہیں تو کیونکہ اور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے اب بتائیے جس رب نے دو ڈھائی سال کے عرصے میں اس بیماری سے ہماری اور آپ کی حفاظت کی اس وائرس سے جس نے ہماری حفاظت کی اپنے اس رب کی بارگاہ میں وجو کر لیں اپنے اس رب سے سلا کر لیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں جب تک لوکڈاؤن کی وجہ سے مسجد پر تالہ تھا نوجوان کہتا تھا حضرت پتہ نہیں مسجد کب کھلے گی اب تو بسے بھی شروع ہو گئی مسجد کب کھلے گی اب تو بازار بھی کھل گئے مسجد کب کھلے گی اب تو تھیٹر بھی کھل گئے مسجد کب کھلے گی اب تو ہوتل بھی کھل گئے مسجد کب کھلے گی اب تو فلائٹے بھی جانے آنے لگی مسجد کب کھلے گی جب تک لاکٹار کی وجہ سے مسجد بم تھی مسلمان نوجوان پریشان تھا مسجد کب کھلے گی مسجد کب کھلے گی ہم نے سوچا شاید ممکن ہے کہ توبہ کر لی ہو ہو سکتا ہے کہ دل میں نماز کی محبت پیدا ہو سکتا ہے موت تو قریب سے دیکھنے کے بعد صدر گیا ہو لیکن میرے پیارے آقا کے پیار دیوانو ہم نے دیکھا مسجد تو کھل گئی لیکن وہ جوان فجر میں نظر نہیں آیا زہر میں نظر نہیں آیا اثر میں نظر نہیں آیا ارے جب تک مسجد پر پہرا تھا لاکڈون کی وجہ سے پریشان تھا مسجد کب کھلے گی لیکن جب مسجدیں کھل گئی تو سوائے جمعہ کی دور اکات کے لیے ہفتے میں کبھی وہ مسجد کا روخ تک نہیں کرتا کبھی پلٹ کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اگر آج بھی توبہ نہیں کریں گے آج بھی ہوش کے ناکھوں نہیں لیں گے تو یاد رکھنا آج بچ کہے ہو کل بھی بچے رہو گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لئے مسلمانوں آج کس محفل پاک سے آپ تمام سے کہنا چاہوں گا آپ کانوں کے چسکے کے لیے تو نہیں آئے ہو آپ تفریق کے لیے تو نہیں آئے ہو آپ مجمع دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے ہو اگر کچھ واقعی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہو تو میں آپ تمام سے ایک گزارش کروں گا عدب کے ساتھ اس محفل سے پلٹ کر اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا اور یہ تیہ کر کے جانا اے اللہ گیا تھا تو دامن گناہوں سے داگدار تھا لیکن جب پلٹا ہوں تو مولا میں توبہ کر کے پلٹا ہوں اے اللہ جب پلٹا ہوں میں پہنمازی تھا میں فجرے میں سوئے پڑے رہتا تھا لیکن مولا جب پلٹ کر آیا ہوں دینداروں کا چہرہ دیکھ کر آیا ہوں دینداروں کی محفل سے ہو کر آیا ہوں جنت کے باغ سے نکل کر آیا ہوں اے اللہ وعدہ کرتا ہوں اب دنیا یہاں کی واہ ہو جائے ایک وقت کی نماز جان پوچھ کر قضا نہیں کروں گا بہتا ہوں بہتا کرتے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھ رہا کریں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے آپ بتائیں اب آپ مجھے جواب دیں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم حسینی لوگ ہیں کہ یزیدی لوگ ہیں جی حسینی ہے نا ایک بار پھر سوچ لو ہم حسینی ہیں کہ یزیدی اب بتو فجر میں نماز قضا کرنا کس کا کام ہے حسین کا جی پھر حسینی کیوں کر رہا ہے نماز قضا روزانہ چہرے سے داڑی منگا کر نالیوں میں پھیک کیا بات ہے حسین کا کام ہے کہ یزید کا جی اب جواب نہیں بن رہا ہے آپ سے ناچ گانے سننا حسین کا کام ہے کہ یزید کا یہ سب جامتے تو ہونا کوئی نئی بات تو نہیں ہے پھر کیسے گانے سنتے ہو موبائل میں دو دو چار چار آٹھ آٹھ جی بی گانے کیسے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے اللہ نچنیوں گوئیوں کے چینلز کیسے آپ نے سبسکرائب کر رکھے اللہ ٹکٹوک پر دن رات گمدے گمدے ٹکٹوکرز کو کیوں فالو کرتے ہو اگر جامتے ہو کہ یہ کام حسین کا نہیں یا رے مسلمانوں ایک یزید حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہو کر صحابی رسول کا بیٹا ہو کر خلیفہ بننے کی کوائش رکھتا تھا داڑی ملاتا تھا شراب پیتا تھا جوا کھلتا تھا ناچگانوں کا شوقین تھا ایک تھا امام حسین نے اسے برداشت نہ کیا اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آگئے اور چھے ماہ کے لگتے جگر کو بھی کٹا کر بتا دیا حسین سب کچھ لٹانا تو گوارہ کر سکتا ہے نبی کی شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے حسین اسے دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتا اے 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 صبح نارے تکبیل نارے ریسال علماء اہل سنک فیضان قرآن وعظمت اہل بیت کنفرنس تم نے بڑا سستا سودا سمجھا ہے تم نے سمجھا حسینی ہونا بڑا سستا سودا ہے تازیہ کر لو حسینی بن جاؤ گے شربت بنا لو محرم میں حسینی بن جاؤ گے حسین کے ذکر کی محفل سجا لو کسی مقرر کو بلا کر بیس پچیس ہزار دے کر کربلا کے باتیاں سن لو حسینی بن جاؤ گے ہم نے سمجھا کھانے کھلانے سے حسینی بنتے ہیں دو چار سو چندے دینے سے حسینی بنتے ہیں صرف مجموع کو جمع کر کے نارے لگانے سے حسینی بنتے ہیں ارے حسینی ایسے نہیں بنتا کوئی حسینی کون ہوتا ہے آؤ تمہیں کربلا کے میدان میں لے چکرد کھاتا ہوں اے سرکار مدینہ کے پیردوانو دس محرم کی رات آتی ہے امامِ عالی مقام اپنے خیمے میں جاتے ہیں سات تاریخ سے پانی بند تھا سات تاریخ گزرتی ہے آٹھ تاریخ گزرتی ہے نو کا دن گزر جاتا ہے مغرب کے بعد دس محرم کی رات آتی ہے امامِ حسین اپنے ساتھیوں کے خیمے میں جاتے ہیں وہ بہتر ساتھی جو امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے تھے امامِ پاک ان کے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میرے ساتھیوں یزید کا جھگڑا میرے ساتھ ہے یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے یزید کا تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے اب میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں تین دن سے تم نے میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی تم میرے ساتھ مدینے سے چلے تم میرے ساتھ مکہ سے چلے تم میرے ساتھ کربلا میں پہنچے تم نے میری خاطر بڑی قربانی دی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب واپس چلے جاؤ اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہاری جان بچ جائے گی اس کی وجہ کہ میں جانتا ہوں کل جب صبح کا سورج نکلے گا یزیدی تیر تلوار چلائیں گے یزیدی میرے مقابلے میں آئیں گے اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس لئے میں کہتا ہوں تم سارے چلے جاؤ آپ کے تمام ساتھی خاموش کھڑے تھے امام حسین کہتے ہیں تم نے میری خاطر جو کچھ کیا کل قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں گواہی دوں گا تم میری خاطر بھوکے پیاسے ہو کل قیامت کے دن نانا سے آبے کاؤسر پلواؤں گا نانا کی شفاعت تمہارے حق میں دلواؤں گا لیکن ابھی چاہتا ہوں چلے جاؤ اگر تم چلے جاؤ گے تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں گی اگر چلے جاؤ گے تمہارے بیوی بچے محفوظ رہیں گے اگر چلے جاؤ گے تمہاری بیوی بیوہ ہونے سے بچ جائے گی تمہارے ماں باپ کی گود اجڑنے سے بچ جائے گی تمہارے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے امام نے کہا میں تم سب سے راضی ہوں لیکن چاہتا ہوں چلے جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے یزید کا مقابلہ میں کرلوں گا آپ کے ساتھی سناتہ چھایا ہوا تھا آخرکار امام حسین نے کہا خیمے میں چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا امام نے کہا میں جانتا ہوں اس چراغ کی روشنی کی وجہ سے میرا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اور اس لئے مروت اور محبت کی وجہ سے تم میرا ساتھ نہیں چھوڑ پاتے ہو امام نے کہا میں اس چراغ کی روشنی کو دھیما کر دیتا ہوں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ امام حسین نے خیمے میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی کو دھیما کیا کچھ دیر تک خیمے کے اندر سناتہ چھایا تھا اندھیرہ بھی تھا خیمے میں سناتہ بھی چھایا تھا کچھ دیر کے بعد میرے امام نے پھر سے چراغ کی لوگ کو اچھا کیا جب خیمے کے اندر روشنی پھیلی امام حسین نے دیکھا آپ کا ساتھی چراغ کو دھیما کرنے سے پہلے جہاں کھڑا تھا ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہٹا ہر ساتھی اپنی جگہ پر موجود تھا ارے میں نے کہا نا تمہیں میں یاد رکھوں گا قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں سفارش کروں گا ابھی چلے جاؤ کیا تمہیں اپنی جانیں پیاری نہیں ہیں اپنے ماں باپ پیارے نہیں ہیں اپنے بیوی بچے پیارے نہیں ہیں تو جانتے بہتر نفوسِ قدسیا آپ کے ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا سنو حسینی کون ہوتا ہے اے شربت پینے پلانے والوں اے تازیہ بنا کر ڈول گاجے بجا بجانے والوں رسمی طور پر تم حسینی بنتے ہو حقیقت میں حسینی کون ہوتا ہے کربلا کے میدان سے دیکھ لو امام نے کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو تو آپ کے تمام ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے امام یقینا ہمیں جانیں بھی پیاری ہیں ماں باپ بھی پیارے ہیں گربار بھی پیارا ہے بیوی بچے بھی پیارے ہیں لیکن اے آقا گواہ ہو جائیں ہمیں ان ساری چیزوں سے زیادہ اپنے نبی کا نوانسہ پیارا ہے اے اے سبحان اللہ آپ کے ساتھیوں نے کہا امام ہم آپ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے آپ کو کربلا پہنچانے نہیں آئے تھے ہم کربلا میں آپ کے قدموں پر جان لٹانے آئے تھے اے سبحان اللہ اے امام کے ساتھیوں نے کہا اے امام پاک آپ گواہ ہو جائیں کل صبح کا سورج نکلے گا یزیدی تیر تلوار چلائیں گے یزیدی آپ کے مقابلے میں آئیں گے لیکن اے امام ہم بھی وعدہ کرتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے آپ کے بہتر ساتھیوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے امام ہم وعدہ کرتے ہیں کل جب یزیدی آپ پر تیر تلوار پھیکیں گے ہمارے جسموں میں جب تک آخری سانس باقی رہے گی ہم آپ کے مقابلے میں انہیں آنے نہیں دیں گے ایک ایک کر کے پہلے خود کٹیں گے اس کے بعد ان کو آپ کے مقابلے میں آنے دیں گے اور تاریخ شاہد ہے مسلمانوں صدیوں کے بعد بھی امام حسین کے سارے ساتھیوں نے اپنا سر کٹایا ہے اس کے بعد یزیدی مقابلے میں آئے امام حسین کے آپ ذرا سوچو ہم نے سمجھا کچھ کھا کھلالو یہی کافی ہے اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ کرنے والو میرے پیارے آقا کے پیردوانوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اجازت ہے آپ کی ہم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں کہیں الحمدللہ ہم اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں جواب ہوگا اس لئے مناتے ہیں کیونکہ حضور کی آمد سے ہم خوش ہیں حضور کی آمد وہ سلیبریٹ کر رہے ہیں حضور کی آمد سے ہم خوش ہیں اس لئے ہم حضور کی میلاد مناتے ہیں اب سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں اس لئے ہوں موسیقی ایک بار دروش شریف پڑھ لیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سمجھ میں آ رہی نہ آپ کے تو میرے پیارے آقا کے پیدوانو وہ کربلا کے میدان میں جو بہتر حسین ہی تھے انہوں نے کھا کھلا کر حسین کے نام پر جان نہیں دی سب کچھ لٹا کر اپنے امام کے نام پر جان دی اور کہاں امام حسین کے نام کا لنگر کھا کر بھی ہم سے اللہ کا سجدہ نہیں ہوتا نبی کی آمد کی خوشیہ منانے والوں میلاد پاک پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں ارے نبی کی میلاد آپ مناتے ہو کیوں کیونکہ ہم نبی کی آنے پر خوش ہیں جرہاں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو جس نبی کی آنے پر تم خوش ہوتے ہو کیا کبھی تم نے سوچا وہ نبی بھی ہم سے خوش ہے کہ نہیں ہے ہم تو بڑا خوش ہیں ان کی آمد پر لیکن وہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں بھلا بتاؤ کل قیامت میں تیرا میرا کیا بنے گا یہ ہماری خوشی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ نبی کی خوشی پر ڈیپینڈ کرتا نبی خوش ہیں تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی نبی خوش نہیں ہے نارے تکبیر نارے تکبیر دیکھیں بیٹھیں بلکل سبھی لوگ بیٹھ جائیں بیٹھیں پیچھے سری بیشکیٹ والے کھڑے ہوں گے باچی سب سے بیٹھیں رہے استقبال کے لئے نارے تکبیر نارے ریسالت یا رسول اللہ نارے ریسالت یا رسول اللہ اہل سنن مسلح کے عالی حل رور سید امیر القادری صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے ریسالت بلکل سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں بالکل پیچھے ہٹ جائیں پیچھے سید صاحب تو پر جانے کو دیکھیں حیرت کی آمد آمد ہو چکی ہے بلکل عدب اختیار کریں اور اپری جگہ لے لیں بلکل اپری جگہ لے لیں پیچھے ہٹ جائیں بالکل پیچھے ماشا اللہ سبحان اللہ ہلو آپ سٹیٹ کے آگے سے ہٹ جائیں جو باقی لوگ کھڑے ہیں سٹیٹ کے آگے تو آپ بہروبانی ہوگی آپ پہل ر数 کے پیچھے ہٹ جائیں جو سٹیٹ کے آگے کھڑے ہیں وہ بہروبانی کر کے ہٹ جائیں بھائی پیچھے ہٹ جائیں بلکل پیچھے ہٹ جائیں میری پولیسی اسٹال پرگجارے کے پیچھے ہٹائیں سبھی لوگوں کو پیچھے ہٹائیں آپ پیچھے ہیں بتا Breathe سب ہی لوگ پیچھ اٹھ جائیں بدتمی جی نہیں کریں اسٹیج والے بلکل پیچھ رہے ہیں بلکل پیچھ رہے ہیں بدتمی جی نہیں کریں بلکل عدب کے ساتھ بیٹ جائیں بس بلکل بس جو جہاں آئے وہی بیٹ جائیں پیچھ اٹھے بلکل عدب کے دائرے میں یعنی ایک حال رسول کی آمد آمد ہے بلکل پیچھ اٹھ جائیں بلکل عدب پیچھ اٹھ جائیں بلکل بلکل پیچھ اٹھ جائیں بلکل پیچھ اٹھ جائیں میری گزاری سے یہ سب ہی سے بلکل پیچھ اٹھ بلکل 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 وہ مائی کتنی تیز بول رہا ہے یہاں کی آواز ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہلو اچھا ایک بات بتایا آپ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یہ جذباتی محبت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے جہاں جذبات دکھانے کی ضرورت ہے وہاں جذبات دکھائے جاتے ہیں مطلب دیکھنے کے لیے آئے ہو آپ دیکھ رہے ہو سننے کے لیے آئے ہو لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ خود تکلیف کا سبب بن رہے ہو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ خود تکلیف کا سبب بن رہے ہیں یہ طریقہ بریہ نہیں آتا آپ لوگ اسٹیج والے بیٹھ جائیں پہلے یہ تو آپ کے پیچھے ہیں یقین جانے یہ آپ کے پیچھے ہیں آپ بیٹھ جائیں گے آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بھی تھوڑا اپنے اپنی چگہ لینا بس 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 بیٹھ جائیں حضرت مہدیبانہ خساری شہش تمام ہی اہل اسٹیج سے گزارش ہے کہ بلکل ادب کے دائرے میں بیٹھ جائیں اپنی جگہ لینا میں جس طرح سے پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع پڑھے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں پیچھے کافی جگہ ہے بھائی سب پیچھے کھالی ہے تھوڑا پیچھے ہو جائیں پیچھے ہوئی ہے حضرت پیچھے ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا میرے پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں تھوڑا بڑی مہربانی ہوگی تھوڑا پیچھے حضرت تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں وہ بند کر آتے تو میں پھرس ہوں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں جس طرح میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھے دیکھیں میں نے بہت سمجھایا اور ما شاء اللہ آپ لوگوں نے عمل کیا جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیا لوٹ کہاں سے آیا مجھے پتا نہیں ہے جس نے تھوڑی سی بدنظمی کر دی پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا وآصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالی صل اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی بزم کے دولہ اور آج کے خصوصی خطیب اولادِ گوثِ عاظم آلی جناب سید عمیر القادری صاحب کی بلک یہ کمیٹی والے یہ جتنے بھی ہیں نا یہ عدب نہیں ہے آپ لوگوں کا یہ کوئی محبت نہیں ہے یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے آپ نے کسی کا کوئی معنی نہیں ہے آپ تقریر نہیں ہوگی جب تک حضرت عدب نہیں کرو گے نعرے لگاتے ہو آلی رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے بتتمیزی کرنا ہے آپ لوگ یہاں سے ضرور شریف پڑھنے کے مرتبہ آپ اللہم صلی اللہ محمد وعالی الف الف مرہ میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں آئیے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں اجازت آپ کی جو سننا چاہتے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ بینہ ہاتھ اٹھائے کہیں گے تو بھی چلے گا محبت سے کہیں سبحان اللہ آپ نے دو بار کہا اللہ کو تاقدت بہت پسند ہے یعنی آڈ نمبر تو تاقدت پوری ہو جائے ایک بار اور کہیں سبحان اللہ اللہ سب کو جزائے خیرتہ فرمائے تو میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں میں ارز کر رہا تھا کہ امامِ علی مقام سے محبت زبانی جمع خرج کا نام نہیں گئے جنہوں نے حقیقت میں محبت کی انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ امامِ حسین پر قربان کر دیا آپ بتائیے ہم اہلِ بیعت کی محبت میں ہم اپنے نبی کی محبت میں کیا ناجائز و حرام و خواہشات کو ختم نہیں کر سکتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے ہیں توجہ ہے نا آپ کے کہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اب میں تقریر نہیں کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے انہوں نے سونے کی انگوٹی پہن رکھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹی نکالی اور نکال کر پھیک دیا یہ کہہ کر کہ مرد کے لئے سونا پہننا حرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر پھیک دیا محفل جب ختم ہوئی سارے صحابہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ بھی اٹھے اپنے گھر کی طرف چل پڑے تو لوگوں نے انہیں آواز دیکھ کر کہا اللہ کے بندے اپنی انگوٹی تو اٹھاتا جا مرد کے لئے سونا پہننا حرام ہے لے جا لے جا کر والدہ کو دے دینا شادی شدہ ہوگا تو بیوی کو دے دینا اولاد والا ہوگا تو بیٹی کو دے دینا عورت کے لئے جائز ہے مرد کے لئے حرام لے جا اب جانتے ہو صحابی رسول نے کیا جواب دیا تھا جواب دیتے ہیں کہ جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینک دیا اب میں اسے کبھی بھی اٹھانے والا نہیں آپ بتائیے اگرچہ لے جا کر گھر کی کسی عورت کو دے سکتے تھے لیکن حضور نے ناپسند کیا تو انہوں نے پھر اسے چونہ پسند نہیں کیا آج بتائیے ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک ایک ایک کر کے پانچ وقت کی نماز بھی قضا کریں اور اپنے آپ کو نمبر ون عاشق رسول بھی کہیں ہم ناتقوان سے ناتیں سنیں ہاتھوں کو جھنڈا بھی بنائیں نظرانے بھی لٹائیں اور وہی عاشق رسول صبح سو کر اٹھے تو سیلون میں جا کر داڑی بھی مندائیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہلائیں اور اس کے بعد اپنے بوڑے ماباپ کو جھڑکی بھی دیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہلائیں اور دوسرے کی بہو بیٹیاں ہماری زبان سے نگاہوں سے محفوظ نہ ہو ہماری سیٹی اور تالی سے محفوظ نہ ہو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں اور دن رات نبی کی دلازاری کے کام کریں ہم کس بات کے عاشق رسول ہیں صرف لنگر والے بیگ والے نارے والے حلوے زردے پلاو والے بس یہی عاشق رسول ہیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آج کس محفوظ پاک سے ہمیں توبہ کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ اور میں نے پہلے کہہ دیا ہم زمین کے ٹکڑے پر نہیں بیٹھے ہیں نبی نے فرمایا جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے تو اب جنت کے باغ سے نکل کر جانے والوں جہنم میں جانے کا کام نہیں کروگے کہو انشاءاللہ رات رات بر پبجی کھیلنا رات رات بر لوڈوں پر لگے رہنا یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں ڈرامیں کھیل تماشے سرج کرتے رہنا ہیروینوں کی گندی گندی تصویریں دیکھنا دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کرنا اور کچھ نہیں تو اس کا ڈی پی اس کا اسٹیٹس اس کا ریل اس کی سٹوری اسی میں اپنے وقت کو زائے کر دینا رات بر فیس بک ووٹس اپ پر لگے رہ کر جوانی کی عظیم راتوں کو زائے کر دینا کیا بتاؤ یہی عاشق رسول کا کام ہوتا ہے میرے پیارے آقا کے پیدیوانوں غریب نواز کی نسبت کا مہینہ ہے غریب نواز نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو عدا فرمایا ہے محبت سے کہیں غریب نواز نے چالیس سال پر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عدا کی غریب نواز کی ٹوٹل عمر ستانبے سال نائنٹی سیونئیئرز اور غریب نواز نے ستانبے سال میں پنچانبے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے اور ہم عاشقِ غریب نواز عاشقِ اہلِ بیعت عاشقِ رسول نمازی بھی بننے کو تیار نہیں جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں گالی گلوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں آج تیہ کر کے جائیں تفریح کے لیے نہیں آئے تھے صدرنے کے لیے آئے تھے کہہ انشاءاللہ بھیر دیکھنے نہیں آئے تھے اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے آئے تھے کہہ انشاءاللہ سادات اکرام علماء اکرام حفاظ اکرام آپ ان عظیم حسنیوں کے چہرے کے زیارت کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے چہروں کو اتنے عظیم اور مقدس لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر بھی اگر توبہ کی توفیق نہ ملے تو ہم سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمر بھر گناہوں سے بچنے علم حاصل کرنے آلِ رسول سے اہلِ بیعتِ اتحار سے اصحابِ رسول سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ درمیانِ گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو اور بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لئے ہمارے والدین کے لئے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں ایک اور اعلان کی اجازت چاہوں گا اجازت ہے آپ کی دیکھیں سید صاحب یہاں تشریف فرمائے سید صاحب کا اور میرا تعلق اہل سنت والجماعت کی ایک عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہم دونوں اپنے اپنے علاقے کے تحریک کے ذمہ داران ہیں الحمدللہ ذمہ دار ہیں الحمدللہ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اس تحریک سے بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اپنے علاقے میں تحریک کا کام شروع کرنا ہے آپ کو تربیت حاصل کر کے مبلغ بننا ہے آپ کے علاقے میں برانچ قائم کرنا ہے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے طور پر آپ کو گائیڈ بھی کریں گے آپ کی ہیلپ بھی کریں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ مسلکِ آلہ حضرت کے پرچم کو بلند کریں گے انشاءاللہ 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 موسیقی